تھوڑی سی لائٹیں لگوانے کے لئے گاڑی کا سارا ہنجر بنجر کھولنا پڑا ہوں ابھی جو اصل کام ہے وہ کاری گری کا یہ کہ اس کی جو کٹنگ کے ساتھ جو ٹیپ اس نے کٹی ہے وہ نک پتار میں اندر سے یہ چیک کریں جیسے نکل رہی ہے ٹیپ اچھا جی تو یار فائنلی ہمارا جو پارسل آنا تھا رانی کے لئے وہ آج پہنچ چکا ہے مجھے ریسیب ہو چکا ہے پارسل یہ دو پارسل آئے تھے تو ایک کی میں نے پہلے انبوکسنگ کر لی تھی لیکن وہ ہماری گاڑی کا نہیں تھا وہ کسی اور چیز کا تھا تو خیر وہ دکھانے کا فائدہ نہیں تھا تو اس لئے ہمارا جو پارسل ہے وہ آگیا ہے یہ میں نے منگوایا ہے دراز سے آپ کو ایسی پتہ لگ رہا ہوا گا اس کی پیکنگ سے ہی تو سب سے پہلے جو ہے اس کی ہم انبوکسنگ کر لیتے ہیں کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا سمانا ہے فرس ٹائم جو ہے میں نے منگوایا ہے ایسی چیز وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کیسی چیز آئی ہے اس میں سب سے تو آج ہمارے پاس ایک اچھی چیز مجود ہے انبوکسنگ کرنے کے لیے اسے چلانے کے مجھے یہ بھی نہیں آتی ہم چلے ہم گوشش کریں گے تو یہاں سے کھلے یہاں سے ہمی سے یہاں لکا دیتے ہیں ہوگی ماریان بوکسنگ اے باکسا گیس کرنے آپ اس کے اندر پر کیا چیز ہے مجھے تو خیر پتا ہے کہ کیا چیز ہے اسے ہم دفع کر دیتے ہیں اسے ہم دفع کر دیتے ہیں باکسنگ سب سے ہم کھولتے ہیں جی سے پر کیا چیز ہے چلے ہوں چلے ہوں کہ یہ کیا چیز ہے دا چلے ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کٹر ہی مسئل نہیں چلتا ہے یہ کیسے چلے ہوں مجھے 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 میں نے دیکھتی کیا چھوزہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں جے بھی لگوائیں گے اسلام علیکم گوائیسو کیا اچھا ہم امید کرتا ہوں خیر خیر سے ویلکم بیک ٹو دی انہیر ویلوگ تو آگے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا پارسل آیا تو اس کے انبوکسنگ کر لی ہے تو ابھی جس دن کے لئے روپ لائک روائی تھی اس دن کے بعد نا ہی میں نے رانی کو کپڑا ہا رہا ہے نا ہی کپڑا اوپر ڈال لیا اس کے اور نا ہی میں گراہی میں آیا ہوں کیونکہ میں نے ٹائم ہی لگا ہے کہ دن گاڑی آگے اس کے بعد میں تھوڑا سا مصروح ہو گیا ہوں ابھی آیا ہوں تو ابھی آگے جو نا خالی صرف کپڑا ہا رہا ہے میں نے رانی کو تو آج تھوڑی سی اس کی جو اس کا جو ایک پارسل آیا ہے تو خرچی گروباری رانی ہے خیر ہے شو کے کیا کر سکتے ہیں تو وہ سب سے پرے جا کے ہم نے جو پارسل ہمارا آیا ہے وہ اس پر انسٹال کروانا ہے شروع ہونے سے پہلے آپ نے لائک سبسکرائب کر دینا جو نیو آئے ہیں یار پلیز لائک سبسکرائب کر کے جانے آپ کو باقی لابی یو ہو گیا چل دیں موسیقا 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 ٹھیک 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 ٹھ اچھا تو یار آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس باکس کے اندر کیا ہے تو یہ چیک کریں اس باکس کے اندر جو ریفلیکٹر ہے ہمارے بیک بمپر والے ان کی لائٹس مگوائی ہیں میں نے تو یہ کوئی ایک ہفتے بعد آئی ہیں تو یہ احسان بھائی گا ہم نے اٹھا لیا ساتھ تو یہ ہمیں فٹنگ کروا کے دیں گے المدینہ کمانی میکرز ڈیکوریشن بھائی تبھی کرواتے ہیں وہ ریکٹیشن ہے گرنی ہیں تو ریکٹیشن آئے گا تو پھر ریکٹیشن کروائیں گے باکی یار مجھے لگ رہے ہیں ایسے کہ میں نے کوئی اور ڈیزائن آیا کہا تھا آرڈر لیکن ڈیزائن کوئی اور آیا ہے لیکن چلے لگے گا تو پتا چل جائے گا کہ چیسے اندر پٹی کا ہی فرق ہے باقی تو سب ہی سیم کچھ ہے اچھا تو یار ان کے پاس جو نیو لائٹس آئی ہیں جو کہ نیچے لگتی ہیں بریک والی جنگہ پر یہ دو ایک سائٹ پر لگتی ہیں دو ایک سائٹ پر یہ میں نے منگوانی تھی تو لیکن یہ اس بائی کے پاس آگے ہیں اس کرمان رہی ہیں ایمبین لائٹس کی طرح ہوتی ہیں کلر چینج کرتی ہیں اپنا اس آج اس کے پاس پلس لائٹ بھی آئی ہیں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی لگوا لوں اور پلس لائٹ بھی لگوا لوں یہ لائٹس بسی اچھی ہیں میں نے دیکھی دی آئی ہیں میرا ذہن بنا تھا کہ منگوانی لائٹس اچھا یار ایسے لیکٹریشن ہیں جن کے پاس لائٹیں ہیں لیکن چلانے کے لیے بیٹری نہیں ہے تو ہم نے جگار لگایا اپنی گاڑی کے ساتھ لگایا بھی چیک کرتے ہیں یہ چیک کریں یہ ہے جی پلس لائٹ ایک سائٹ پر ریٹ چل رہی ہے ایک سائٹ پر برو چل رہی ہے سے بھائی ہے جور راپ اٹھ سے بھی لگئیان اچھی لگے گی رانی کے بغیر بہ everything ریکن سٹارڈ رہی ہے zer موسیقی تھوڑی سی لائٹیں لوگانے کے لئے گاڑی کا سارا ہنجر بنجر کولنا بڑا ہے بمپر پورا کھولنا پڑا لائٹیں کھولنی پڑی ہیں پھر جا کہیں جا کے انسٹال ہوں تو لے یہ فائنلی ریفلیکٹر ہمارے انسٹال ہو گئے ہیں یہ چیک کریں ریفلیکٹر بھی لگ گئے ہیں ان بائی سے لگوائے ہیں ریفلیکٹر جو میں نے منگوائے تھے وہ تو آئے نہیں آن لائن کے یہی مسئلے ہیں ایک تو ڈیزائن چینج آیا اس کے بعد آپشن بھی کم آیا لیکن لیکن وہ فیٹنگ بھی صحیح طرح بیٹھ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ لائٹ کافی جو ہے نا موٹی ہے تو وہ اندر نہیں اچھے طریقے سے گئی تو لائٹ بار پھیل رہی ہے اس کی تو اس کا حالب یہی ہے کہ اوپر اس کے کوئی ٹیپ پر رواتا ہوں تاکہ جو صرف سینٹر جو صرف لائٹ جو ہے وہ اندر والی نظر آئے اوپر والی لائٹ نظر نہ آئے تو اسمان بھائی کے بعد سلتے ہیں اور وہاں سے جا کے کوئی ٹیپ لگواتے ہیں یا کوئی جگار لگاتے ہیں اس کا ویسے تو وہ گندی لگ رہی ہے ایک اور سٹیکر بھی لگوانا بلوگ والا اور ایک یہ کام کرواتے ہیں چل کے یار میں اس چیز کی بات کر رہا تھا یہ یہاں سے لائٹ جو نے اس کی باہر آ رہی تھی تو یہ ٹیپ لگائیں گے یہاں پر تو ٹیپ لگنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ لائٹ یہاں سے نکل نہیں بند ہو جائے صرف یہ والی لائٹ نظر آئے بس یہ والی ابھی یہ لائٹ ہی تنی موٹی کے فیٹنگ ہی نہیں اچھی طرح اندر گئی اگر اس اندر جائے گی تو بسیسے نٹ لگتا ہے وہ نہیں لگیں گا آن لائن چیزیں منگوانے کے نقصان ہیں ٹیپ لگوائی ہے تو ٹیپ تو ایسی بہت گندی لگ رہی تھی تو اس کا بھال یہ ہی ہے کہ یہ ایسی لگی رہے گی بس اس کا بھی کوئی سلویشن نہیں ہے یہاں ایک سلویشن اور بھائی نے بتا ہے کہ یہاں پہ ٹیپ لگا کے سائیڈوں پہ یہاں پہ ٹیپ لگا تو سارے صرف اور پلیک کلر کا کلر مار تو تاکہ یہ لائٹ جو اپیر نہیں نکلیں گے لیکن کوئی اتنا ویسے بھی مسئلہ ہے نہیں اس کے بڑیار بھی ویسے اچھی لگ رہی ہے پٹرول وارڈ ڈرنکا جو ڈکان ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے کچھ چیز بمانے بھلڈوگ تھا تو ہم نے اسمان بھائی کے سمائش کیا کہ بھلڈوگ کا جو فیس ہے نا یہ کریں اوپر ہے اگر بن گیا تو اچھا جار تو بھلڈوگ جو ہمارا وہ پرینٹ ہو چکا جہاں پہ بس ابھی کٹنگ کردی ساری دنے کی کٹنگ کردی مشین ہے بس ابھی نکالنا اور لگا رہے ہیں ابھی جو اصل کام ہے وہ کاری گری کا یہ کہ اس کی جو کٹنگ کے ساتھ جو ٹیپ اس نے کٹی ہے وہ نک پتارنے اندر سے یہ چیک کریں جیسے نکل رہی ہے ٹیپ ابھی کیونکہ یہ صرف بلیک والا اسہ رہ جائے گا اندر والا سارا اسہ نکل جائے گا تو وائیڈ پہ جب لگے گا تو پھر پورا فیس اس کا نظر آئے گا کرانی آگے سامنے ہوں چیک کریں آدھا اسہ آگے آدھا اسہ رہ گیا لے جی بل لوگ لگنے کا ٹائم آگیا ہے چیک کریں آدھا اسہ اچھا لگ رہا ہے یار لگا ہوا یونیک چیز ہے ابھی تک میں نے دیکھا نہیں کسی گاڑی کے لگا ہوا یہ دو میں نے اور ٹائم ان پہ لگا تقریباً چار گھنٹے دو کام پہ چار گھنٹے لگے ہیں اور ابھی میں نے سوچا کہ آج کا لوگ جانا بس یہ ہی پہ انڈ کر دیتا ہوں اور جو لائٹس میں نے دوسری انسٹال کروانی تھی مجھے پتا تھا کہ اگر وہ لائٹ انسٹال کروانے لگ گیا تو زیادہ دیر لگ جائے گی ایک فرنٹ پہ پلوس لائٹ انسٹال کروانی ہے وہ نیکسٹ کروانی ہے اور ایک نیچے جو ہے میزک لائٹ انسٹال کروانی ہے جو کہ وہ رمان کے ساتھ اپنی لائٹیں ہیں جو چینج چونڈ کرتا ہے وہ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے تو میں نے پوچھا اس سے لڑکے سے تو وہ بھی نیچے لگوائیں گے ہم وہ میں نے آج لگوانی تھی لیکن آج نہیں لگ سکیں تو انشاءال اللہ وہ نیکس لگوائیں گے اور بھائی کا فیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو کہ ہمارے سوزش آئی تھی وہ اللہ کر کے کہ آج تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مطلب کہ ختم ہی ہو گئی ہے شاید ابھی صبح تھی تھوڑی سی سوزش لیکن آج تقریباً فرق پڑ گیا آگے سے چیز لڑی ہے مچھر وغیرہ یا کورزریلی چیز لڑی ہے مجھے نہیں پتا لیکن پرسوں مطلب تین دن ہو گئے آج یہ والا حصہ جو تھا نا یہاں سے سارا جو ہے نا وہ سوجا ہوا تھ باتہ نہیں کیا ہوا تھا ابھی ابھی وہ لوگ لگوالی ہے اور لائیڈیں جو پچھے ریفلیکٹر تھے وہ انسٹال صرف کروائے ہیں اور ٹائم آپ کے بھائی کا ہو گیا واپس جانے کا اندیرہ ہو گیا اندیرے میں مجھے مزا نہیں آتا بلوگ بنانے کا جو مزا دن ٹائم دن ٹائم ابھی بارہ ایک بجے بندہ سو کے اٹھتا ہے اور پھر دو گھنٹے بندہ کو فیس کو جو ریلیکس ہونے میں لگ جاتے ہیں تاکہ پتہ نہ لگے کہ سو کے اٹھ کے بلوگ بنا رہے ہیں ایسے کرتے ہیں چار بجے کے بعد آیا ہوں چھے بجے ویسے دن ٹلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی پونے ساتھ ہو رہے ہیں ٹائم نہیں بچا باقی آج کا بلوگ یہی تک تھا یار لائک سبسکرائب آپ نے کر دینا ہے اور بتانا ہے کہ کیسی لگ رہا ہے جو رفلیکٹر لگوائے ہیں مجھے ان میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن ابھی خیر لگ گئے ہیں تو اگر مجھے زیادہ کمی محسوس ہوئی تو پھر میں ایک حال اس کا اور کروں گا کہ جو بمپر کی وہ جو سائی� وہ رگڑوا لیں گے تھوڑی تھوڑی رگوانے کے بعد وہ صحیح اندر پھر بیٹھ جائے گی اس کا آخری حل پھر یہی ہے اس کے ہٹ کے کوئی حل نہیں ہے رگڑوا کے پھر اندر سے اچھی طرح اسے فٹنگ کروا لیں گے فیلالہ بھی لگوالی ہے تو ایک چیز مست تھی پیچھے لائٹ میں وہ لگوالی ہے ابھی فرانٹ پر پولس لائٹ بھی انشاءاللہ لگوائیں گے اور نیچے میوزک لائٹ وہ بھی لگوائیں گے اب لائٹوں والا کام آ گیا بس پھر رانے کا ہماری تقری موٹیفکیشن کمپلیٹ ہو جائیں گے اچھا یار تو ابھی میرے پرہنگ ہو گیا ہے میں نے سارا کچھ بول بول دیا اور بعد میں جب میں نے ولوگ انڈ کر دیا اور جب میں نے فون رکھا تو آپشن آیا گا تھا کہ سٹورجی فول ہے یار تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ابھی دیکھ میرا میرا وان ٹو ایڈ جی بھی اندر بہت کچھ ایسا رکھا ہوا ہے جو کہ میں ڈیلیڈ نہیں کر سکتا تو آج جو انا ویسے میں نے آج سے سٹارٹ کر دیا پی سی میں ڈیٹنگ تو سارا کچھ میں پی سی میں رکھ دینا مبائل خالی کر دینا اور سارا ولوگ میں نے بول دیا اور بعد میں بچھلائے جی ابھی تو میموری میرے فون کی فول ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے سب کچھ بول دیا تو بات کر رہے تھے کہ رانی کا سارا تقریبا موٹیفکیشن کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر کوئی اور کچھ رہتا ہوا کروانے والا تو وہ کروائیں گے ادر وائز پھر رانی صرف دیکھنے کے لیے رہ جائے گی اور انشاءاللہ پھر کسی اور طرف ٹر اگر کمی پیش ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ میں بتا دینا باقی اللہ کے سپرد لیو ہو گیا سب بھائیوں کو لائک سبسکراب آپ نے کرتے ہیں اللہ حافظ نہیں یار ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں میں تو ایسے سمجھا کہ اتنے گندے لگ رہے ہیں ویسے نہیں اتنے گندے بھی نہیں لگ رہے اچھے ہی لگ رہے ہیں گندے تو بالکل بھی نہیں لگ رہے میں تو ویسی ڈر گیا تھا یار